چین میں ہالسٹین گائے کی کلوننگ سالانہ اٹھارہ تن دودھ دے گی چینی ماہرین حیاتیات نے پہلی بار بڑی مقدار میں دودھ دینے والی ہالسٹین گائے کی کلوننگ کی ہے جو سالانہ اٹھارہ تن دودھ دے سکتی ہے چین کی نارت ویسٹرن یونیورسٹی آف اگری کلچر اینڈ فارسٹری کے سائنس دانوں نے زیادہ دودھ دینے والی گائے کے کان کے اوزلات کا استعمال کرتے ہوئے سومے پکسل نیو کلئیر ٹرانسفر کے ذریعے تین بچھروں کی کلوننگ کی ریسرچ ٹیم لیڈر کا کہنا ہے کہ چین نے مویشیوں کی بحالی کیلئے یہ تجربہ بہت اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ دو سے تین سال کے عرصے میں ایک ہزار سے زیادہ سپر گائے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ گائے بیرون ملک سے جانوروں کی سپلائی پر چین کے انحصار کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوں گی